نمبر ٹو کا ڈیٹا ہمارے پاس لکھا نظر آ رہا ہے تو یہاں سے ہم فریکوینسی ڈسٹیبیوشن تیار کریں گے اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے تو ڈیٹا میں سب سے چھوٹی ویلیو جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں تو سمالیسٹ ویلیو ہے اس ڈیٹا میں ٹونٹی ون جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے تو ٹونٹی ون لکھیں گے ہم سمالیسٹ ویلیو کے سامنے اس کے بعد لارجسٹ ویلیو تلاش کرتے ہیں اس ڈیٹا کے اندر جو کہ ہمیں ملوم ہو رہا ہے کہ فورٹی ون ہے تو فورٹی ون لکھتے ہیں کلاس انٹرول قیسچن کے اندر ہمیں مینشن کیا گیا ہے یا دیا گیا ہے فائیو کا تو فریکوینسی ڈسٹیبیشن ٹیبل تیار کرتے ہیں کلاس لیمیٹس کا کالم بنایا ٹونٹی ون ہماری سمالیسٹ ویلیو ہے یا تو آپ ٹونٹی ون سے شروع کر لیں یا اس سے ایک ویلیو پیچھے سے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے تو ہم ایک ویلیو پیچھے سے لکھتے ہیں تو ٹونٹی سے شروع کیا اور ٹونٹی میں اگر ہم کلاس انٹرول ایڈ کریں تو ہمارے پاس لوئر کلاس لیمٹ جو ہے وہ گروپس بھی ہے اس کی تیار ہوتی جائے گی تو ٹونٹی پلس فائیو ٹونٹی فائیو ٹھائٹی ٹھائٹی فائیو ٹھائٹی ٹھائٹی فائیو ٹھائٹی اس کے بعد جو سیکنڈ آپ کے پاس گروپ ہے اس کی لوئر کلاس لیمٹ جو ہے اس میں سے ایک یا ون جو ہے آپ نے مائنس کرنا ہے اور جو آنسر آئے گا اس کو پہلے گروپ کی اپر کلاس لیمٹ میں لکھ دیا ہے تو ٹونٹی فور بن گیا اور اس ٹونٹی فور میں یہ جو کلاس انٹرول فائیو ہے اس کو کانٹینیوزلی ایڈ کرتے جائیں گے ہر گروپ کے لیے اور لاس تک چلیں گے تو ہمیں جو ہے یہ گروپ جو ہیں تیار شکل میں مل جائیں گے اب ہم ٹیلی مارکس کا استعمال کرتے ہوئے فریقوینسی معلوم کریں گے تو پہلا گروپ ہے ٹونٹی سے شروع ہو رہا ہے اور ٹونٹی فور تو ٹونٹی اور ٹونٹی فور والے جتنے نمبر ہیں ہم ان کو ڈیٹا میں سے مارک کر لیں گے اور کاؤنٹ کر لیں گے اور ٹیلی مارکس کے ساتھ ان کو ٹیلی والے کالم میں لکھیں گے اور پھر فریقوینسی کا کالم تیار کیا جائے گا ٹیلی کالم سے تو ٹونٹی سے ٹونٹی فور تک جو نمبر ہیں وہ ڈیٹا میں رپیٹ ہوئے ہیں یا آئے ہیں سکس ٹائم تو فریقوینسی بن گے سکس اس گروپ کی نیکسٹ گروپ ہے ٹونٹی فائیو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ٹونٹی نائن پر انڈ ہو رہا ہے تو ہم ٹونٹی فائیو سے لے کر ٹونٹی نائن تک جتنے بھی نمبر ہیں ان کو ڈیٹا میں سے کاؤنٹ کریں گے اور ٹیلی مارکس اور فریقوینسی کی فارم میں لکھیں گے تو کاؤنٹ کرنے کے بعد ہم ٹیلی مارکس لگا رہے ہیں فائیو کا گروپ ٹین ٹین ٹائم یہ گروپ جو ہے یا اس گروپ کے جو نمبر ہیں وہ رپیٹ ہوئے ہیں ڈیٹا میں اسی طرح نیکسٹ گروپ ہے تھرٹی ٹو تھرٹی فور اس گروپ میں آنے والے تمام نمبروں کو ہم کاؤنٹ کریں گے اور کاؤنٹ کرنے کے بعد ان کو ٹیلی مارکس والے کاؤنم اور فریقوینسی والے کاؤنم میں ہم لکھتے ہیں ڈیٹا میں 64 تو 123 اس گروپ میں آنے والے نمبر جو ہیں وہ اپیر ہوئے ہیں ڈیٹا کے اندر ڈیٹا میں اپ اپ 35 سے 39 جو tones ان کو کاؤنٹ کریں گے ہم موسیقی تو 35 سے 39 والے گروپ میں جو نمبر آ رہے ہیں ان کی تداد ہے ہمارے پاس 9 اور 40 سے 44 تک ہے 3 times 3 frequency کا total لکھ سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ نمبر آف values جو ہیں پوری count ہو چکی ہیں کہ نہیں اب cumulative frequency کا ایک نیا column جو question میں ہمیں کہا گیا ہے وہ تیار کریں گے cumulative frequency میں پہلی frequency کو اسی طرح دکھیں گے اس کے بعد next frequency میں previous جو cumulative frequency ہے اس کو لکھ کر add کر دیں گے جو کہ answer ملے گا 16 اور اسی طرح ہم یہ عمل جو ہے cumulative frequency والے column میں جاری رکھیں گے تو 12 plus 16 28 اور اسی طرح ہمیں گے 9 plus 28 37 3 plus 37 40 اب نیا کلم تیار کرتے ہیں کلاس باؤنڈریز کا کلاس باؤنڈریز تیار کرنے کے لیے جو دو کنزیگیٹیو یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے والے جو گروپ ہوتے ہیں ان کی لائر کلاس لیمٹ اور اپر کلاس لیمٹ کو مائنس کیا جاتا ہے یعنی ان کا ڈیفرنس معلوم کیا جاتا ہے جیسے کہ سیکنڈ گروپ کی لائر کلاس لیمٹ ہے 25 اور پہلے گروپ کی اپر کلاس لیمٹ ہے 24 دونوں کو مائنس کیا فرق معلوم کیا تو 1 آیا اور 1 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو 0.5 ہمیں حاصل ہوا یہ 0.5 جو ہے ہم ہر لائر کلاس لیمٹ میں سے مائنس کریں گے اور اپر کلاس لیمٹ میں ایڈ کریں گے تو ہمیں جو ہے کلاس باؤنڈری مل جائے گی تو 20 میں سے 0.5 کو مائنس کیا 19.5 اسی طرح 24.5 29.5 34.5 30 9.5 اب ہم اپر کلاس لیمٹ میں یہ 0.5 جو ہے اس کو ایڈ کریں گے تو 24.5 29.5 34.5 39.5 اور 44.5 جب کلاس باؤنڈری تیار ہو جائے گی تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر پچھلا گروپ ختم ہوگا وہاں سے اگلا گروپ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے کسی قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا جو 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 نیکسٹ ہم نے ویلیو معلوم کرنی ہے وہ ہے کلاس باؤنڈریز لے س لیس دن تا دیکھیں کہ ہمارا ڈیٹا جو شروع ہو رہا تھا وہ 20 سے شروع ہو رہا تو اس سے پہلے پہلے جو class boundaries ہوگی وہ ہوگی less than 19.5 اور اسی طرح ہم جو اپر class limit ہوگی وہ لکھتے جائیں گے class boundary کی ہر گروپ کے لیے یہ less than class boundary کا column جو ہے بن جائے گا آپ کے پاس تو 39.5 یہاں تک اور last ہے 44.5 اور ایک گروپ ہم اس سے آگے لے کر چلیں گے کیونکہ ہم نے ایک گروپ اس سے پیچھے لیا ہے تو لکھنا چاہے تو لکھ لیں نہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اب ہم less than class boundary کی cumulative frequency جو ہے اس کو تیار کرتے ہیں تو 19.5 less than کے لیے ہمارے پاس data میں کوئی value نہیں ہے تو zero اور یہ جو cumulative frequency آپ نے پہلے تیار کی ہوئی ہے پہلا column اسی کی تمام values corresponding less than boundaries کے سامنے لکھی جائیں گے جائیں گے موسیقی